اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجسہ و طاہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارہ آج کے درس میں ہم قرآن شریف کے اس پہلو پہ غور کریں گے جسے اللہ تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر بیاسی میں بیان فرمایا ہے و ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین ہم قرآن میں سے وہ حقائق نازل کرتے ہیں وہ معارف نازل کرتے ہیں جو مؤمنین کے لئے شفا اور رحمت ہیں ولا یزید الظالمین الا خسارہ اور وہی چیز جو مؤمنین کے لئے شفا اور رحمت ہے ظالمین کے لئے خسارے میں اضافے کا سبب ہوتی ہے تھوڑا سا ہم آیت کے الفاظ پر غور کرتے ہیں اس میں جو لفظ قابل غور ہے قابل توجہ ہے و ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین ہم قرآن میں سے نازل کرتے ہیں عام طور پر مفسرین نے اور علماء نے یہاں نازل کرنے کے معنی قرآن کو نازل کرنا لیا ہے کہ گویا اللہ تعالی یہ فرما رہا ہے کہ ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں جو مؤمنین کے لئے شفا اور رحمت ہے اور ظالمین کے لئے خسارے میں اضافے کا سبب ہے یہ مفہوم زیادہ درست معلوم نہیں ہوتا ہے آیت کے الفاظ میں غور کریں تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ و ننزل من القرآن ہم قرآن میں سے نازل کرتے ہیں بلکل جیسے بارش کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا و انزلنا من السماء ما انطہورا ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا آسمان سے نازل کیا یعنی آسمان بلندی پہ ہے زمین پستی پہ ہے تو اس آسمان کی بلندی سے زمین کی پستی پہ اللہ نے جو پانی نازل کیا اس کے لئے انزلنا کا لفظ استعمال کیا یہاں اللہ تعالی فرما رہا ہے وَنُنَزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ ہم قرآن میں سے نازل کرتے ہیں گویا ہمارے دل و دماغ کا اور قرآن کا اللہ تعالی وہی تعلق بیان کر رہا ہے جو زمین کا اور آسمان کا ہے کہ جس طرح آسمان سے پانی برستا ہے زمین پر اور زمین ہری بھری لہلا ہاتھی ہوئی کھیتی میں تبدیل ہو جاتی ہے اسی طرح سے قرآن جو کہ ہمارے ذہنوں سے ہماری عقلوں سے ہمارے قلب سے بلند مقام پہ ہے اس سے جو کچھ ہمیں معرفت ملتی ہے جو ایمان ملتا ہے جو تقوی ملتا ہے جو نیکی کرنے کے ہمارے جذبے اور رجحان میں اضافہ ہوتا ہے یہ سب کچھ اسی طرح سے قرآن سے ہمارے ذہنوں کے اوپر نازل ہوتا ہے قرآن سے ہمارے دلوں کے اوپر نازل ہوتا ہے بظاہر دیکھنے میں قرآن ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ہمارے پڑھتے وقت قرآن شریف کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ ہماری آنکھوں سے نیچے ہوتی ہے اگر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو تو بھی ہم نہ پڑھ سکیں اوپر ہو تو بھی نہ پڑھ سکیں ظاہری طور پر قرآن نیچے ہوتا ہے ہماری آنکھوں کے لیکن قرآن کے مقام کو قرآن کے مرتبے کو قرآن کی بلندی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالی نے یہ لفظ استعمال کیا ہے وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ ہم قرآن میں سے نازل کرتے ہیں ان حقیقتوں کا علم ان معارف کا علم جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہیں اور وہی چیز جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے ظالموں پر اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ صرف اور صرف ظالموں کے لیے خسارے میں اضافہ ہوتا ہے اب ہم یہ دیکھیں کہ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے تو یہ کس چیز سے شفا اور رحمت ہے بخار سے خانسی سے نزل زکام سے دیگر جسمانی بیماریوں سے یروحانی بیماریوں سے قلبی بیماریوں سے ذہنی اور فکری اور نظریاتی بیماریوں سے ظاہر سی بات ہے قرآن شریف بنیادی طور پر ہماری ذہنی ہماری فکری ہماری اقلی ہماری روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے اللہ تعالی نے نازل کیا ہے کفر شرک منافقت بیمانی جھوٹ خیانت حسد تکبر غیبت اور اس قسم کی بہت ساری برائیاں جنہیں اسلام نے پسند نہیں کیا ہے کہ وہ کسی مومن کے دل میں ہوں ان سب بیماریوں سے نجات دینے کے لیے قرآن شریف ایک شفا بخش نسخہ ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے اللہ تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب بھی مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور تیسری طرف سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ تمام بیماریاں جن سے قرآن شفا دینے کے لیے آیا ہے وہ ساری بیماریاں بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں اور تھوڑی بہت بھی نہیں ٹھیک ٹھاک پائی جاتی ہیں تو اب ہمارے سامنے دو سوال آتے ہیں کہ یا تو معاذ اللہ قرآن کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے کہ قرآن شفا اور رحمت ہے یا پھر ہمارا مومن ہونے کا دعویٰ درست نہیں ہے اگر ہم مومن ہیں اور پھر یہ تمام بیماریاں بھی موجود ہیں اور قرآن شفا نہیں دے رہا تو اس کے محنی ہے قرآن شفا بخش نسخہ نہیں ہے قرآن کے شفا اور رحمت ہونے والا معاملہ انڈر کوسٹن چلا جائے گا لیکن اگر ہم مومن نہ ہوں تو پھر اس میں قرآن شریف کا کوئی قصور نہیں ہے اگر ہمارے اندر ہمارے معاشرے میں وہ تمام بیماریاں پائی جاتی ہیں جنہیں قرآن دور کرنے کے لئے آیا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں اگر ہم مومن ہیں اور پھر ساری بیماریاں ہیں تو پھر بات جائے گی کہ قرآن شریف پھر شفا بخش نسخہ ہے یا نہیں ہے تو پہلے اپنے آپ سے دیکھتے ہیں کہ آیا ہم مومن ہیں یا مومن نہیں ہیں اس سوال کے جواب کون دے گا کہ ہم مومن ہیں یا مومن نہیں ہیں ہم جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہمارے اس دعویٰ کی تصدیق کون کرے گا اگر ہم سے پوچھا جائے ہم تو بڑھ چڑھ کے کہیں گے کہ ہم تو مومن ہیں نہ صرف یہ کہ ہم مومن ہیں بلکہ ہم جیسا تو مومن ہے ہی کوئی نہیں ہم تو یہ کہیں گے لیکن اس دعویٰ کی تصدیق کس سے کرائیں گے تو تصدیق بھی ہم قرآن شریف سے کرواتے ہیں قرآن شریف سے ہی پوچھتے ہیں کہ مومن کون ہے جس کے اوپر قرآن اور قرآنی تعلیمات اور قرآن کی نورانی حقائق اثر ڈالتے ہیں وہ مومن کون مومن ہے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو اکیس میں اللہ تعالیٰ ہمارے اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ مومن کون ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اور وہ اس کتاب کی اس طرح سے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے تو یہ ہیں جو کتاب پر ایمان رکھتے ہیں وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُلَائِكَهُمْ وَالْخَاسِرُونَ اور جو اس کا انکار کریں جو کتاب کے بارے میں کفر کا رویہ اختیار کریں یہ خاسرون ہے خسارہ اٹھانے والے ہیں وہاں کیا لفظ استعمال ہوا تھا کہ ظالمین کے لئے خسارہ ہے اس آیت میں ہے کہ کافروں کے لئے خسارہ ہے اور مومن کون ہے سورہ بقرہ کی اس آیت کے مطابق مومن وہ ہے جو کتاب خدا کی اس طرح سے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے اب ان دونوں آیات کو ساتھ ساتھ رکھا جائے تو قرآن شریف کے سامنے انسانوں کی تین کٹیگریز بنتی ہیں ایک وہ جو قرآن شریف پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن شریف کی اس طرح سے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے یہ ہو گئے مومن ایک وہ جو سرے سے قرآن شریف کے کتاب اللہ ہونے کا انکار کرتے ہیں کافر ہو گئے ان کے لئے بھی خسارہ اور ایک تیسرا گروہ جو مومن بھی نہیں ہیں کافر بھی نہیں ہیں لیکن ظالم ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے مومن ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں کافر نہیں ہیں لیکن قرآن شریف کی اس طرح سے تلاوت نہیں کرتے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے تو یہ لوگ ظالمین کے زمرے میں آتے ہیں اب اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہم جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں ہم جو مسلمان ہونے کے مدعی ہیں ہم اپنے طرز عمل کا اجائزہ لیں کہ ہم ان تین کٹیگریز میں سے کس کٹیگری میں آتے ہیں ظاہر اسی بات ہے کہ کافروں والی کٹیگری میں تو نہیں آتے جو شخص بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ قرآن شریف اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے ہماری ہدایت کے لئے نازل کی گئی ہے اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے اس کے اندر کوئی گمراہی کی بات نہیں ہے صرف اور صرف ہدایت کا سامان ہے تو ہر وہ شخص جو اسلام کا دعویٰ رکھتا ہے ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے وہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے لہٰذا کافر نہیں ہے کافر ہونے سے نکل گیا اب پیچھے دو شقے رہ جاتی ہیں کہ یا صحیح مومن ہیں جن کے لئے قرآن شفا اور رحمت ہے یا پھر ظالم ہیں جن کے لئے قرآن خسارے میں اضافے کی سوا کوئی اثر نہیں رکھتا تو مومن وہ ہیں جو قرآن شریف کی اس طرح سے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے تو اگر اس لحاظ سے ہم اپنا اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو نظر آئے گا کہ ساری خرابی یہاں پہ ہے قرآن شریف کی اس طرح سے تلاوت کرنا قرآن شریف کی اس طرح سے تلاوت کرنا جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے یہ ہمارے معاشرے میں کس قدر ہو رہا ہے مختصر طور پر بتا دوں کہ قرآن شریف کی اس طرح سے تلاوت کرنا جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے کیا معنی ہے اس کے تفصیل آگے چل کے بیان کریں گے مختصرا اس مرحلے پہ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ قرآن شریف کی اس طرح سے تلاوت کرنا جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے اس کے معنی یہ ہے کہ انسان قرآن شریف کو سمجھ کر پڑے اور پھر اپنی زندگی میں قرآن شریف کی تعلیمات پر عمل کرے اور نہ صرف یہ کہ خود عمل کرے بلکہ قرآن شریف کی تعلیمات دوسروں تک پہنچائے یہ تین چیزیں اکٹھی ہوں گی تو قرآن شریف کی تلاوت کا حق ادا ہوگا اور اگر اس طرح سے نہیں ہے تو پھر قرآن شریف کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہو رہا اور جب قرآن شریف کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن شریف پر ظلم ہو رہا ہے جب کسی کا حق ادا نہیں کریں گے تو آپ اس پر ظلم ہی کر رہے ہوں گے کوئی انسان ہے اس کا کوئی حق آپ کے ذمہ واجب ہے آپ اس حق کو ادا نہیں کرتے آپ اس انسان پر ظلم کر رہے ہیں مسجد ہے آپ کے علاقے میں آپ کے محلے میں آپ کا فرض بنتا ہے مسجد کا حق ہے کہ آپ مسجد میں چل کے نماز پڑھیں آپ مسجد میں نہیں جاتے ہیں مسجد ویران رہتی ہے آپ مسجد پر ظلم کر رہے ہیں اللہ کی کتاب آپ کے گھر میں موجود ہے آپ زندگی کے سارے کام کر رہے ہیں لیکن کسی کام کو کرنے سے پہلے آپ یہ نہیں پوچھتے کتاب اللہ سے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ کام اللہ کی نازل کردہ تعلیمات اور ہدایات کے مطابق ہے یا نہیں ہے تو یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ظالم کے لیے قرآن صرف اور صرف خسارے میں اضافے کا باعث ہوتا ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مومن زبان کے تو ہیں کافر نہیں ہیں لیکن قرآن شریف کے ساتھ ہمارا رویہ ظالمانہ رویہ ہے اور یہ ظالمانہ رویہ ہمیں قرآن شریف کی ان تمام برکتوں سے محروم کر دیتا ہے قرآن شریف کی ان تمام رحمتوں سے محروم کر دیتا ہے جو اللہ نے مومنین کے لیے لکھی ہے اس لیے کہ وہ رحمتیں اور وہ تمام روحانی امراض سے نجات اور شفاہ وہ مومنین کے لیے ہے ظالم کے لیے صرف خسارے میں اضافہ ہوتا ہے ہماری جو قیفیت ہے آج قرآن کے حوالے سے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے زمانہ حکومت میں اس کی پیشنگوئی کر دی تھی نحج البلاغہ میں خطبہ نمبر 147 میں امیر المومنین نے جو صورتحال مستقبل کی بیان کی ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کی ساری ہمارے معاشرے میں اسی طرح سے نظر آتی ہے تو میں آپ کے سامنے امیر المومنین علیہ السلام کے اس خطبے کا ایک حصہ پڑھ کے سناتا ہوں خطبہ نمبر 147 اس میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیصد کا ذکر ہے پھر مستقبل میں لوگوں کا قرآن کے ساتھ جو رویہ ہوگا اس کا ذکر ہے اور آخر پہ لوگوں کے لئے نصیحت ہے فرماتے ہیں وَإِنَّهُ سَيَّأْتِ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ زَمَانٌ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ أَخْفَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا أَزْحَرَ مِنَ الْبَاطِلِ اور انقریب میرے بعد تمہارے اوپر ایک ایسا دور آنے والا ہے جس میں حق سے زیادہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی حق سے زیادہ کوئی چیز مخفی اور پنہا نہیں ہوگی وَلَا أَزْحَرَ مِنَ الْبَاطِلِ اور باطل سے زیادہ کوئی چیز ظاہر اور عاشقار نہیں ہوگی جہاں بھی آپ نظر دوڑائیں گے حق آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا اور باطل آپ کو ہر جگہ دندن آتا ہوا نظر آئے گا آیا آج ہمارا معاشرہ ایسا ہے یا نہیں ہے کہیں ہمارے معاشرے میں سچائی اور حق نظر آتا ہے کون سی جگہ ہے جہاں باطل نظر نہیں آتا وَلَا أَكْسَرَ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِ اور اس دور میں کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جھوٹ بولنے سے زیادہ نہیں ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جھوٹ بولنے کے کیا کیا معنی ہے کہ ہر شخص جو بات کر رہا ہے کرے اللہ نے یہ کہا ہے رسول نے یہ کہا ہے یعنی اپنی جائز ناجائز ہر بات کو اللہ اور رسول کے قول کے آڑ میں پیش کرنے کی ہر بندہ کوشش کر رہا ہوتا ہے جس سے بات کرو ہر بندہ اس بات پر ادھار کھائے بیٹھا کہ اپنی غلط سے غلط بات کو بھی قرآن شریف کی روشنی میں احادیس کی روشنی میں اسلام کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ پہ جھوٹ باندے جا رہا ہے اور یہ تھوڑا بہت بھی نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ اور کوئی چیزی معاشرے میں نہیں ہوگی اور آج ہم اپنے معاشرے میں یہ چیز بھی دیکھتے ہیں اور اس دور میں لوگوں کے پاس لوگوں کی نظر میں کسی چیز کا بازار اس قدر سرد نہیں ہوگا کسی چیز کی مارکیٹ میں اس قدر مندی نہیں ہوگی جتنی قرآن کے مارکیٹ میں قرآن کے بازار میں کب اذا تولی حق کا تلاوت ہے جب قرآن کو اس طرح سے پڑھا جائے جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے وَلَا أَنْفَقُ مِنْهُ اِذَا حُرِّفَ عَنْ مَوَازِعِهِ اور قرآن شریف سے زیادہ کسی چیز کی مارکیٹ گرم نہیں ہوگی کسی چیز کا بازار گرم نہیں ہوگا اِذَا حُرِّفَ عَنْ مَوَازِعِهِ جب اس کے معانی کو اپنی اصل جگہ سے ادھر ادھر کر دیا جائے اگر قرآن کو ایسے پڑھا جائے جیسے خود قرآن ہے اگر قرآن کو ایسے پڑھا جائے جیسے اللہ نے پیغام بھیجا ہے تو پھر کوئی سننے کے لئے تیار نہیں ہے اور اگر قرآن کو اس طرح سے پڑھا جائے کہ لوگوں کے اپنے جاہلانہ نظریات گمراہی پر اور جہالت پر مبنی عقائد کی پروٹیکشن ہو رہی ہو ان کو حفاظت مل رہی ہو اور لوگوں کے ناجائز اور غلط رویوں کو سپورٹ مل رہی ہو تو پھر قرآن کو سننے کے لئے بڑے لوگ حاضر ہو جائیں گے پھر بڑا مجمع ہوگا ایسے قرآن سننے والے کے سامنے لیکن اگر سیدھی سیدھی اور ٹھیک ٹھیک قرآن شریف کی تعلیمات کو کوئی بندہ سنا رہا ہو تو قرآن شریف کا بازار سرد کوئی اس کا خریدار نہیں ہے اور آج ہمارا معاشرہ بلکل اسی طرح سے ہے ہمارے ایک دوست انہوں نے ایک واقعہ بتایا کچھ عرصہ پہلے کہ ان کے کسی دوست کو یہ خیال آیا کہ میں اپنے بچوں کو ترجمے کے ساتھ قرآن شریف کی تعلیم دوں اور وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں مصروف ہو گئے جو ان کے بچوں کو گھر میں آکے ترجمے کے ساتھ بامانی قرآن شریف پڑھا سکے اور آخر کار انہیں ایک ایسا بندہ مل گیا کچھ عرصہ ان کے ہاں وہ سلسلہ چلا اور پھر انہوں نے اپنے بچوں کی قرآن شریف کے ترجمے کے ساتھ اور معانی کے ساتھ تعلیم کا سلسلہ بند کرا دیا اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنے شوق سے اپنے بچوں کو ترجمے کے ساتھ قرآن شریف پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا تھا روک کیوں دیا بند کیوں کر دیا تو کہنے لے کہ جی یہ قرآن شریف کو صرف سواب کی خاطر اس کی عربی کو ہی پڑھنا چاہیے اگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ عقائد خراب ہو جائیں گے لہٰذا ہم نے اپنے بچوں کو ترجمے کے ساتھ قرآن شریف پڑھانا بند کر دیا یعنی قرآن شریف پڑھنے سے عقائد خراب ہوتے ہیں کب؟ ازا تولیہ حق کا تلاوت ہے جب اس طرح سے تلاوت کی جائے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے لیکن اگر قرآن شریف پڑھانے والا اس طرح سے قرآن شریف پڑھا رہا ہو اس کے معانی اس طرح سے بیان کر رہا ہو کہ معاشرے میں ہونے والی غلطیوں پر کوئی گرفت نہ ہو رہی ہو معاشرے میں ہونے والی غلطیوں پر گمراہیوں پر خرابیوں پر کوئی روک ٹوک نہ ہو رہی ہو تو پھر سب اس قرآن شریف کے درس کے خریدار بن جاتے ہیں وَلَا فِي الْبِلَادِ شَيْعُنْ أَنْكَرَ مِنَ الْمَعْرُوفِ اور اس دور میں اسلامی شہروں میں معروف یعنی نیکی سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کوئی نہیں ہوگی وَلَا أَعْرَفَ مِنَ الْمُنْكَرِ اور برائی سے زیادہ کوئی چیز پسندیدہ نہیں ہوگی یعنی بلکل الٹ اسلام کہتا ہے کہ نیکیوں کو اور معروف کو پسند کرو اور انہیں اپنے معاشرے میں اپناو اس دور میں نیکیہ ناپسندیدہ اور برائی پسندیدہ ہوگی ایسا کیوں ہوا ہوگا فَقَدْ نَبَزَلْ كِتَوْبَ حَمَلَتُوْ وَتَنَاصَوْهُ حَفَظَتُوْ اس لیے کہ جن کو قرآن شریف کی تبلیغ کی ذمہ داری دی گئی تھی انہوں نے اسے پس پس پشٹ ڈال دیا اور جو لوگ قرآن اور قرآنی تعلیمات کے حفاظت کے ذمہ دار تھے انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو اور قرآن شریف کو بھلا دیا فَالْكِتَوْبُ يَوْمَئِذٍ وَأَهْلُهُ تَرِيدَانِ مَنْفِيَانِ اس دور میں کتاب اور اہلِ کتاب یعنی کتاب کو اس طرح سے پڑھنے والے جیسے پڑھنے کا حق ہے اس طرح تلاوت کرنے والے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے یہ اہلِ کتاب اور کتاب یہ کیا ہوں گے تریدان منفیان ہر بندہ انہیں دھدکار رہا ہوگا کوئی بندہ نہ ان کی بات سننے کے لئے تیار ہوگا نہ کوئی بندہ انہیں اپنے قریب آنے دے گا وَصَاحِبَانِ مُسْتَحِبَانِ اور یہ دو ساتھی ہوں گے کتاب اور اہلِ کتاب قرآن اور اہلِ قرآن جو اکٹھے ہوں گے فی طریق واحد ایک ہی رستے پر چل رہے ہوں گے لَا يُعْوِهِمَا مُؤْوِن کوئی پناہ دینے والا انہیں پناہ دینے کے لئے تیار نہیں ہوگا فَالْكِتَابُ وَأَهْلُهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فِنَّاسِ وَلَيْسَ فِيهِمْ وَمَعَهُمْ وَلَيْسَ مَعَهُمْ اس دور میں کتاب اور اہلِ کتاب لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے لوگوں کے درمیان نہیں ہوں گے یعنی بظاہر لوگوں کے ساتھ ہوں گے لیکن باطن میں ان کا لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا وَمَعَهُمْ وَلَيْسَ مَعَهُمْ ان کے ساتھ ہوں گے ظاہراً لیکن حقیقت میں ان کے ساتھ نہیں ہوں گے لَأَنَّ الظَّلَالَةَ لَا تُوَافِقُ الْحُدَى اس لیے کہ ہدایت اور گمرہی یہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے لہذا اب ایسا ہوتا ہے کہ ایک مومن انسان ایک صاحب ایمان شخص جو اپنی زندگی میں اپنے ایمان کے تقاضوں کے مطابق چلنا چاہتا ہے وہ معاشرے میں رہتا تو ہے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تو ہے لیکن حقیقت میں معاشرے والے اسے اپنا فرد سمجھنے کیلئے تیار نہیں ہوتے ہیں وہ معاشرے میں رہنے کے باوجود اجنبی ہوتا ہے اس لیے کہ نہ وہ معاشرے کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور نہ ہی معاشرہ اس کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو آج ہمارا معاشرہ بلکل اسی چیز کی عملی تصویر پیش کر رہا ہے جو امیر المومنین علیہ السلام نے آج سے چودہ سو سال پہلے بیان کی تھی اور صرف یہ ہی نہیں کہ یہ تصویر امیر المومنین نے بیان کی ہے امیر المومنین علیہ السلام نے ایک اور خطبے میں ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت بھی کی ہے خطبہ نمبر سترہ ہے ناج البلاغہ کا اس میں امیر المومنین علیہ السلام یہی فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں ان لوگوں کی من معشر اس کا ترجمہ یوں کر لیں ایسے معاشرے کی جو جاہل جیتے ہیں اور گمراہ مرتے ہیں کون لوگ ہیں یہ لئی سفیہم سلعتن اب ورہ من الكتاب ایداتو لیا حق تلاوت ہے وہی پات جو اس پہلے خطبے میں گزر چکی ہے کہ یہ وہ معاشرہ ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ قرآن شریف سے زیادہ کسی چیز کا بازار تھنڈا نہیں ہوتا جب اس طرح سے پڑھا جائے جیسے پڑھا جانے کا حق ہے لیکن جب اس کے معانی کو اپنی اصل جگہ سے ادھر ادھر کر دیا جائے تو اس وقت اس کا بازار ہر چیز کے بازار سے زیادہ گرم ہوگا اور اس وقت اس کی قیمت سے بھی زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہوگی وَلَا عِنْدَهُمْ أَنْكَرَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَلَا عَرَفَ مِنَ الْمُنْكَرِ اور ان کے سامنے ان لوگوں کے ہاں معروف سے زیادہ اور نیکی سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی چیز نہیں ہوگی اور منکر سے زیادہ یعنی برائی سے زیادہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہوگی آج ہم بلکل انہی ارشادات امیر المومنین کی عملی صورت ہیں ہمیں عام طور پر رسول اللہ اور عائم معصومین صلی اللہ علیہ مجمعین کی شفاعت کی امید دلائی جاتی ہے اور دلائی جانی چاہیے اچھی بات ہے لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ اور عائم معصومین صلی اللہ علیہ مجمعین قیامت کے دن صرف شفاعت نہیں کریں گے اور شکایت بھی کریں گے اور امیر المومنین شکایت کر رہے ہیں ان لوگوں کی شکایت جنہوں نے قرآن سے غفلت کی ہوئی ہے جو قرآن کی اس طرح سے تلاوت نہیں کرتے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے جو قرآن شریف کی تلاوت اس حد تک کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے اپنے جاہل آنا اور گمراہی پر مبنی عقائد خراب نہ ہو جب ان کے عقائد خراب ہو رہے ہیں تو پھر وہ قرآن شریف کو پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہوتے یعنی قرآن شریف کی روشنی میں اپنے عقائد کی اپنے نظریات کی اپنے عمل کی اپنے کردار کی اپنے معاشرے کی اپنے خاندان کی اصلاح کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور پڑھنے پر اصرار بھی کرتے ہیں تو یہ جو پڑھنا ہے قرآن شریف کا یہ قرآن شریف پر ظلم ہے ایسے پڑھنے والے کو قرآن شریف کی نہ صرف یہ کہ کوئی برکت نہیں ملتی بلکہ ایسے ہی پڑھنے والوں کے لئے ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ربا طالع القرآن والقرآن یالعنو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن ان پر لانت کر رہا ہوتا ہے کون لوگ ہوتے ہیں یہ کہ جو پڑھ رہے ہیں لیکن اس کی تعلیمات کو اپنانے کے لئے تیار نہیں ہے پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھنے کے باوجود اپنی زندگی میں ہر قدم پہ قرآن کی تعلیمات سے الگ چل رہے ہیں قرآن کہتا ہے ایمانداری سے کام لو یہ کبھی ایمانداری سے کام لینے کے لئے تیار نہیں ہے قرآن کہتا ہے سچائی کی راہ اپناو یہ کبھی سچ اپنانے کے لئے تیار نہیں ہے قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو یہ شیطان کا رستہ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے اور پھر قرآن شریف کی تلاوت بھی ہو رہی ہے تو رب تعالیٰ القرآن والقرآن یلعنو بہت سے ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن ان پہ لانت کر رہا ہوتا ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن شریف کے بارے میں فرمایا ہے کہ انہو شافعن مشفع وماحلن مصدق کہ قرآن شفاعت کرنے والا بھی ہے ایسا شفاعت کرنے والا کہ اس کی شفاعت کی تصدیق ہو جائے گی وماحلن مصدق اور شکایت کرنے والا ہے اور ایسی شکایت کرنے والا ہے جس کی شکایت کی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تصدیق ہو جاتی ہے دنیا میں تو یہ ہے نا کہ آپ کسی عدالت میں چل کے کسی کے خلاف شکایت کرتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ گواہ لے کے آئیں اپنے دعوے کی صحت کو ثابت کرنے کے لئے لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب قرآن شریف شکایت کرے گا تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف سے نہیں کہے گا گواہ لے کے ہو قرآن شریف کی شکایت ہی کافی ہوگی قرآن شریف کی شکایت ہی کی تصدیق کی جائے گی اور پھر قرآن شریف جس شخص کی شکایت کر دے گا تو اندازہ کیجئے کہ اس شخص کا آخرت میں انجام کیا ہوگا خود قرآن شریف میں رسول اللہ کے بارے میں ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا چھوڑ دیا تھا کہ کیا مطلب ہے کہ گھروں سے نکال کے باہر پھینک دیا تھا گھروں سے نکال کے تو باہر نہیں پھینکا لیکن اپنی عملی زندگی میں چھوڑ دیا ہے اپنی عملی زندگی میں ترک کر دیا ہے آپ نکل کے دیکھیں ایک شخص غلط کام کر رہا ہے آپ اسے قرآن شریف کی آیت پڑھ کے سنائیں کہ بھئی یہ جو تم کام کر رہے ہو قرآن شریف کی اس آیت کی روح سے غلط ہے تو آیا وہ اس غلط کام کو چھوڑتا ہے یا قرآن کی آیت کو چھوڑتا ہے کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے اس معاشرے میں جو قرآن شریف کی آیت سنانے پر قرآن شریف کی تعلیمات کے سامنے آنے پر اپنی غلطی کو چھوڑتے ہیں آپ کو اکثریت ان لوگوں کی ملتی ہے بدقسمتی سے جو اپنی غلطی پر چپ کے رہتے ہیں لیکن قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں تو رسول اسی چیز کی شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا تو جن لوگوں نے قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں کیا خود قرآن بھی ان کے خلاف شکایت کریں رسول اللہ بھی ان کے خلاف شکایت کریں امیر المومنین بھی ان کے خلاف شکایت کریں تو پھر ان کا جو انجام ہونا ہے وہ خسارہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا وہ نقصان نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا ایران میں ایک عالم ہے قرآن شریف پہ کام کرنے اور نوجوانوں کو قرآن شریف سے آشنا کرنے کے لئے نوجوانوں میں قرآنی تعلیمات کو عام کرنے میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا حجت الاسلام محسن قرآتی ان کی بعض کتابوں کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے انہوں نے ایک واقعہ بتایا حج پہ گئے ہوئے تھے اور حج سے واپسی پہ وہ تمام علماء سے ملاقات کر رہے تھے قوم میں ہمارے استاد محترم سے ملنے کے لئے بھی آئے اور جب وہ وہاں آئے تو خوش قسمتی سے ہم بھی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے تو جو واقعہ انہوں نے سنایا وہ چونکا دینے والا اور اہل عبرت کے لئے آنکھیں کھول دینے والا ہے کہتے ہیں کہ میں نے ایام حج میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لئے گیا مدینہ میں تو ہاں حضرت کی قبر اتھر کے سرحانے والے طرف کھڑے ہو کے میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ اس مقدس مقام پر اور ان بابرکت ایام میں یہ رسول اللہ کی قبر اتھر کے سرحانے پر کھڑے ہو کر میں قرآن شریف سے امت مسلمہ کے مستقبل کے بارے میں فعل دیکھوں تو کہتے ہیں کہ میری جیب میں چھوٹا سا پاکٹ سائز قرآن شریف تھا میں نے جیب سے نکالا دعائے تفاؤل پڑی اور قرآن شریف کھولا اور جب قرآن شریف کھولا تو جو آیت سامنے آئی وہ یہ آیت تھی وَقَالِ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ تَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا یعنی قبر رسول پر ایامِ حاج میں ایک قرآن شریف کا طالب علم امت مسلمہ کے مستقبل کے بارے میں قرآن شریف سے فعل نکالتا ہے کہ اس امت کا مستقبل کیا ہونا ہے اور یہ فعل نکالتی ہے تو یہ ہمارے لئے خطرے کی ایک گھنٹی ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں ورنہ یہ دنیا تو جیسی بھی گزری گزر جائے گی لیکن آخرت میں اللہ کی طرف سے ہم ہر اس خیر و برکت سے محروم ہو جائیں گے جس کا قرآن میں وعدہ کیا گیا ہے اس لیے کہ قرآن بھی شکایت کر رہا ہو رسول بھی شکایت کر رہے ہو امیر المومنین اور آئمِ معصومین بھی شکایت کر رہے ہو تو پھر فلاح اور نجات کی تو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی تو مومن کون ہے جس کے لئے قرآن شفا اور رحمت ہے یہ مومن وہ ہے جس کے بارے میں خود سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو اکیس یہ کہہ رہی ہے کہ وہ قرآن کی اور کتاب الہی کی اس طرح سے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے اب ہم تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف کی تلاوت کیسے کی جائے کہ قرآن شریف کی تلاوت کا حق ادا ہو جائے آج کلمائے مبارک رمضان کے دن ہیں اور عام طور پر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ عام دنوں سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کا احتمام کریں اگر عام دنوں میں نہیں کرتے ہیں تو ان دنوں میں تھوڑی بہت شروع کر دیتے ہیں عام دنوں میں کم تلاوت کرتے ہیں تو ان دنوں میں زیادہ احتمام کرتے ہیں تو تلاوت ایسی ہونی چاہیے کہ انسان کے لئے شفا اور رحمت کا سبب بنے وہ تلاوت نہ ہو جس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن ان پر لانت بیج رہا ہوتا ہے تو جو کچھ معصومین صلی اللہ علیہ مجمعین کی تعلیمات میں آداب تلاوت قرآن کے بارے میں ہے میں اس کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ قرآن شریف کی اس طرح سے تلاوت کیسے کی جا سکتی ہے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے تو اس سلسلے میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ باوضو ہو کے جب آپ قرآن شریف کھولتے ہیں تلاوت کے لئے تو پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو نے یہ کتاب میری ہدایت کے لئے نازل کی ہے میری بہتری کے لئے نازل کی ہے اور میں اس کتاب کو ہدایت حاصل کرنے کے لئے پڑھنے لگاؤں میرے اندر جو بھی خامیاں ہیں جہاں جہاں بھی مجھے ہدایت کی ضرورت ہے تو اس کتاب کی ہدایت کو میرے دل میں اتار دے میرے دل کے درمیان اور اس کتاب کے درمیان جو ہجابات ہیں جو رکاوٹے ہیں تو ان رکاوٹوں کو دور فرما اور مجھے اس کتاب کی ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت اتا فرما یہ دعا کرنے کے بعد قرآن شریف کا متعلیہ کریں سمجھ کے صرف عربی نہیں اگر آپ کو عربی آتی ہے اور آپ عربی میں قرآن شریف کو سمجھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات لیکن اگر عربی زبان نہیں آتی تو پھر اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے اور اگر آپ کے پاس وقت کی قلت ہے کہ آپ ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدھے گھنٹے میں آپ ایک سے پارہ ختم کریں ہی کریں آپ آدھے گھنٹے میں آدھا پارہ پڑھیں بے شک لیکن اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں قرآن شریف کو ختم کرنے کی بجائے قرآن شریف کو سمجھنے پہ توجہ دیں اور اگر پھر بھی آپ کے پاس وقت کی کمی ہے وقت کا مسئلہ ہے کہ آپ عربی اور ترجمہ دونوں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بے شک صرف ترجمہ پڑھ لیں لیکن پڑھتے وقت آپ کا رویہ کیا ہو یہ پھر معصومین صلی اللہ علیہ مجمہین کی تعلیمات میں ملتا ہے کہ جب قرآن شریف پڑھتے ہوئے کسی ایسی آیت کے پاس پہنچو جس میں کسی کام کو انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے زکاة دینے کا حکم دیا گیا ہے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جتنے احکامات اللہ تعالی نے دیئے ہیں جب کسی ایسی آیت کے پاس پہنچو جس میں اللہ نے کسی کام کو انجام دینے کا حکم دیا ہے تو وہاں رکو اور رک کے اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ تو مجھے اس کام کے انجام دینے کی توفیق عطا فرما اور اگر کسی ایسی آیت کے پاس پہنچو جس میں اللہ نے کسی چیز سے منع کیا ہے کسی کام سے منع کیا ہے تو وہاں پر پھر رکو اور رک کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو کہ یا اللہ تو مجھے اس کام سے بچنے کی توفیق اطاف فرما تو مجھے اس کام سے اجتناب کرنے کی توفیق اطاف فرما جب کسی ایسی آیت کے پاس سب گزرو جب کسی ایسی آیت کے پاس پہنچو جس میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی تعریف کی گئی ہو جس میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات کا ذکر کیا گیا ہو جن میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہو تو وہاں پھر رکو اور ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ یا اللہ تو مجھے توفیق اطاف فرما کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں تو مجھے ان صالح اور مومن بندوں میں شامل ہونے کی توفیق اطاف فرما اور جب ایسی آیات کے پاس سے گزرو جن میں گناہگاروں کی فاسقوں کی فاجروں کی بری صفات بیان کی گئی ہیں اور ان کی مضمت کی گئی ہے تو ہاں پہ پھر رکو اور رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ یا اللہ تو مجھے ان لوگوں کے زمرے میں داخل ہونے سے محفوظ فرما تو مجھے اس گروہ میں شامل ہونے سے بچا جب کسی ایسی آیت پہ پہنچیں جس میں جنت کا ذکر ہے جنت کی نعمت کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذکر ہے تو وہاں پھر رکیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ تو مجھے ایسا کردار اپنانے کی توفیق اطاف فرما کہ میں تیرے ان پسندیدہ بندوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکوں اور تو مجھے جنت کی نعمتوں کے حقداروں میں شامل فرما اور جب کسی ایسی آیت کے پاس سے گزریں جس میں جہنم کا ذکر ہو اہل جہنم پہ ہونے والی مختلف شدید قسم کے عذابوں کا ذکر ہو تو وہاں پہ پھر رکیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ تو مجھے اپنے عذاب سے محفوظ فرما مجھے ان کاموں سے بچا جو مجھے تیرے عذاب کا مستحق بناتے ہیں اور جب تلاوت قرآن ختم کر چکے ہیں تلاوت قرآن مکمل کر چکے ہیں تو ایک بار پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ پروردگار یہ تیری کتاب جسے تُو نے میری ہدایت کے لیے نازل کیا تھا میں نے اسے ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے پڑا تو مجھے اس سے ہدایت عطا فرما جو کچھ میں نے اس میں پڑا ہے تو مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو میں نے پڑا ہے تو اسے میرے دل اور دماغ کی گہرائیوں میں اتار دے اور پھر بند کر کے قرآن شریف کو پختہ عظم کریں کہ جو کچھ ہم نے پڑا ہے قرآن شریف میں ہم اپنی زندگی میں اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے تو یہ ہے قرآن شریف کی اس طرح سے تلاوت جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے اس طرح قرآن شریف کی تلاوت کریں گے تو پھر قرآن ہمارے لیے ہمارے معاشرے کے لیے شفا اور رحمت ہوگا اور اگر اس طرح سے تلاوت نہیں کریں گے تو پھر ہمارا رویہ قرآن شریف کے ساتھ اگر ظلم کا رویہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ظلم آپ کسی عام انسان پہ کریں تو اس کے منفی اثرات سے نہیں بچ سکتے اللہ کی کتاب پہ جو شخص ظلم کرے گا وہ کس طرح سے اس ظلم کے منفی اثرات سے بچ سکتا ہے تو ہمیں ماہ مبارک رمضان میں خاص طور پر اور اپنے زندگی کے دیگر ایام میں بھی قرآن شریف کی اس طرح سے تلاوت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے خود ذاتی طور پہ بھی اور اپنے معاشرے میں بھی اس چیز کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے جو چیز ہم عام طور پر اپنے لئے پسند کرتے ہیں ہم اپنے دوستوں کو اپنے عزیزوں کو بھی اس کے بارے میں بتاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز ان کے پاس بھی پہنچے تو ایک صحیح مومن کہ یہ فریضہ ہوتا ہے اخلاقی فریضہ شرعی فریضہ دینی فریضہ کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود قرآن شریف کی اس طرح تلاوت کرے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے بلکہ دوسروں کو بھی اسی طرح سے قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی طرف مائل کریں نہ صرف یہ کہ خود قرآن شریف کے رستے پہ چلے بلکہ اپنے معاشرے میں دیگر لوگوں کو بھی قرآن شریف کے رستے پر چلنے کی طرف بلائے اور انسان کب دوسروں کو تبلیغ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے دوسروں کو دعوت دینے میں کب مؤثر دعوت دے سکتا ہے جب خود عمل کر رہا ہو جب انسان خود عمل نہ کر رہا ہو اور دوسروں کو تبلیغ کر رہا ہو خود عمل نہ کر رہا اور دوسروں کو دعوت دے رہا ہو تو اس تبلیغ اور اس دعوت کے اندر بھی کوئی اثر باقی نہیں رہتا قرآن شریف کی تلاوت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئم مصومین صلی اللہ علیہ مجمعین کی احادیث بہت زیادہ ہیں جن میں تلاوت قرآن اور اتباع قرآن کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈالی گئی ہے ہم ان میں سے چند احادیث آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں دو خطبے امیر المومنین علیہ السلام کے آپ کے سامنے بیان کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے قصول کافی کی جلد نمبر دو سے اس میں فرماتے ہیں اِزَال تُوبِ سَتْتَعَلَيْكُمُ الْفِتَنِ كَا قِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ جب فتنے تاریخ راتوں کی طرح سے تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں فتنہ قرآن اور حدیث کی زبان میں کس چیز کو کہتے ہیں جب ہدایت پوشیدہ ہوتی جا رہی ہو حق کا پیغام پوشیدہ ہوتا جا رہا ہو آپ کو پتا نہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اس صورتحال کو قرآن شریف اور احادیث میں فتنے کا نام دیا گیا ہے فتنہ یعنی حق کے پنہاں اور حق کے پوشیدہ ہونے کا زمانہ اِزَال تُوبِ سَتْعَلَيْكُمُ الْفِتَنِ كَا قِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ جب فتنے اس طرح تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے جیسے سیاہ رات ہوتی ہے تو اس وقت کیا کرو فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ تو اس وقت تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم قرآن کا دامن تھامو فَإِنَّهُ شَافِعُنْ مُشَفَّعُ وَمَا حِلُنْ مُصَدَّقِ اس لیے کہ یہ ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول ہو جائے گی اور ایسا شکایت کرنے والا ہے جس کی شکایت کی تصدیق کر دی جائے گی وَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ جو شخص قرآن کو اپنا پیشوا بنائے گا جو شخص قرآن کو اپنا امام اور رہنما بنائے گا اور خود قرآن کے پیچھے چلے گا تو قرآن شریف اس کی قیادت کرتے ہوئے اسے جنت میں لے جائے گا وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى الْنَّارِ اور جو شخص قرآن کو پسے پشٹ ڈال دے گا ہمارے پاس رستے دوئیں ہیں یا قرآن کو اپنے آگے رکھیں یا قرآن کو پسے پشٹ ڈال دیں اور دونوں کا اپنا اپنا نتیجہ ہے ہم اس نتیجے سے فرار نہیں کر سکتے اور سیچویشن بھی ہمارے پاس یہ دو ہیں کوئی تیسری سیچویشن ہمارے لئے قابل تصور نہیں ہے اگر سیچویشن یہ ہے صورتحال یہ ہے کہ قرآن آگے ہے اور ہم پیچھے ہیں قرآن کے تو قرآن ہمیں جنت میں لے کے جائے گا اور اگر ہم آگے ہیں اور قرآن کو انہیں پسے پشٹ ڈال دیا ہے تو پھر کیا ہوگا وَمَنْ جَعْ لَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ الْنَّارِ تو جس کے پیچھے ہوگا قرآن شریف قرآن شریف اسے پیچھے سے دھکیلتا ہوئے جانم میں لے جائے گا اب راستہ ہمارے پاس تیسرا کوئی نہیں ہے قرآن شریف ہماری زندگیوں میں ہے قرآن شریف کے ساتھ ہمارا تعلق بن گیا اب تعلق کی یہی دو قسمیں ہیں کہ یا وہ آگے ہو اور ہم پیچھے ہوں تو اس صورت میں وہ ہمیں جنت میں لے جائے گا یا ہم آگے ہو اور وہ پیچھے ہو تو پھر وہ دھکیل کے جہنم کی طرف لے جائے گا اب چائز ہمارا اپنا ہے کہ ہم ان دونوں رستوں میں سے ان دونوں انجاموں میں سے کس انجام کو اپنے لئے پسند کرتے ہیں تو یہ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امیر المومنین علیہ صلی اللہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے نیجل بلاغہ سے یہ فرماتے ہیں علیکم بکتاب اللہ تم پر لازم ہے کہ اللہ کی کتاب کا دامن تھامو فَإِنَّهُ الْحَبْلُ الْمَتِينَ یہ مضبوط رسی ہے انسان کو رسی کی ضرورت کب ہوتی ہے جب انسان کسی دریاں میں گر جائے کسی گڑے میں گر جائے کسی کوئے میں گر جائے ہلاک ہو رہا ہو تو اسے نکالنے والے کیا کرتے ہیں اس کی طرف رسی پھینکتے ہیں وہ اس رسی کا سہارا لے کے اس علاقت سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اگر رسی مضبوط ہو تو وہ نکل آتا ہے اور اگر رسی کمزور ہو پرانی ہوئی ہوئی ہو تو وہ رسی اگر ٹوٹ جائے تو اس شخص کو ہلاقت سے نکالنے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ گمراہیوں کے گڑوں میں گر کے تباہ اور ہلاک ہونے سے نجات اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب کا دامن تھامو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑو کیوں فَإِنَّهُ الْحَبْلُ الْمَتِينَ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے اس رسی کو اگر تم نے پکڑ لیا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم ہلاقت سے محفوظ نہ ہو سکو وَالنُورُ الْمُبِينَ اور یہ ایک ایسا نور ہے جو ہر چیز کو تمہارے لئے واضح کر دیتا ہے اسے چھوڑیں گے تو پھر ہر جگہ تاریکی ہی تاریکی ہوگی تاریکیوں سے بچنا ہے تو قرآن شریف کو پکڑنا ہے اس لیے کہ یہ نور مبین ہے وَالشِفَاءُ النَّافِعُ اور یہ وہ شفا ہے جو فائدہ دیتی ہے آیت جو ہم نے پڑھی تھی کہ مومنین کے لئے قرآن شفا اور رحمت ہے امیر المومنین بھی اسی چیز کو بیان فرما رہے ہیں ان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَرَيُّ النَّاقِعُ یہ ایک ایسی سہرابی ہے جس کے بعد پیاس نہیں لگتی انسان کی روح بھی انسان کے جسم کی طرح سے پیاسی ہوتی ہے جس طرح اپنے جسم کی پیاس بجھانے کے لئے ہم پانی کی طرف جاتے ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کی پیاس کو بجھانے کے لئے قرآن شریف کا احتمام کیا ہے اور قرآن شریف روح کی پیاس کو بجھانے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے پھر امیر المومنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّا هَذَا الْقُرْآنِ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشْ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ایک ایسا نصیت کرنے والا ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا آپ کسی شخص سے جاتے ہیں نصیت لینے کے لئے اب اگر وہ آپ کا خیرخواہ نہ ہو آپ کا دشمن ہو آپ کا مخالف ہو آپ کا نقصان چاہتا ہو بددیانت شخص ہو تو کبھی آپ کو سیدھا مشورہ نہیں دے گا وہ آپ کو ایسا مشورہ دے گا جو آپ کو فائدہ پہنچانے کی بجاہ نقصان پہنچائے گا یعنی وہ مشورے میں آپ کے ساتھ خیانت کرے گا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی خیرخواہ دوست سے مشورہ لے رہے ہوتے ہیں لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ جو آپ کا خیرخواہ دوست ہے اس کا علم بھی مکمل علم ہو جس چیز پہ آپ مشورہ لینے گئے ہیں اس کے سارے پہلوں کو جانتا ہو ہو سکتا ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ آپ کو ایک ایسا مشورہ دے رہا ہو جو حقیقت میں درست نہ ہو اس کا اپنا علم ناقص ہونے کی وجہ سے تجربہ ناقص ہونے کی وجہ سے اس میں خامی ہو مشورے میں نیت اس کی خراب نہیں ہے لیکن لاعلمی میں وہ آپ کو ایک غلط مشورہ دے گیا تو غیر ارادی طور پر اس نے آپ کو ایک ناخالص مشورہ دے دیا لیکن قرآن ایک ایسی نصیت کرنے والا ہے کہ جو کبھی بھی آپ کو دھوکہ نہیں دیتا جس کے اندر صرف اور صرف خالص نصیت اور جس کے اندر صرف اور صرف خالص ہدایت ہے وَالْحَادِيُ الَّذِي لَا يُزِل اور ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا آپ انسانوں سے ہدایت لیتے ہیں یا وہ آپ کو دانستہ گمراہ کر دیں گے اگر بددیانت ہوں گے تو اور اگر بددیانت نہیں ہوں گے تو ممکن ہے لاعلمی میں آپ کو غلط رستہ دکھا دیں لیکن قرآن شریف میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ اور ایسا بات کرنے والا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا جو شخص بھی قرآن شریف کے پاس بیٹھتا ہے جیسے ہم دوستوں کے پاس بیٹھتے ہیں ساتھیوں کے پاس بیٹھتے ہیں کمپنی ہماری ہوتی ہے تو اس میں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا ہمیں مفید چیز ملتی ہے یا مزر چیز ملتی ہے نقصاندے چیز ملتی ہے یا مفید چیز ملتی ہے فرماتے ہیں قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جو قرآن کا ہمنشین بنے گا جو قرآن کے پاس بیٹھے گا جو قرآن کی محفل میں بیٹھے گا جو قرآن کا ہمنشین بنے گا وہ جب اٹھے گا قرآن کے پاس سے تو ایک چیز میں اضافہ لے کے اٹھے گا اور ایک چیز میں کمی لے کے اٹھے گا ہدایت میں اضافہ لے کے اٹھے گا اور اندھے پن میں کمی لے کے اٹھے گا جہاں جہاں ہمارے پاس ہدایت نہیں ہوتی وہاں ہم اندھے ہوتے ہیں جب ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے تو اندھے پن میں کمی ہوتی ہے تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی قرآن کا ہم نشین ہوتا ہے وہ ہدایت میں اضافہ پاتا ہے اور اندھے پن میں اسے کمی حاصل ہوتی ہے وَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَحْ وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنَوْ اور تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کے بعد کسی شخص پر علمی لحاظ سے کوئی فقر اور کوئی غربت نہیں ہے اور قرآن سے پہلے کسی شخص کے پاس علمی لحاظ سے کوئی بینیازی نہیں ہے کوئی شخص جتنا بڑا عالم بن جائے دنیا بھر کے سارے علوم پڑھ لے اگر قرآن کا علم اس کے پاس نہیں ہے تو امیر المومنین کے اس ارشاد کے مطابق وہ علمی لحاظ سے فقیر ہے اور اگر قرآن کا علم حاصل کر لیا کسی شخص نے تو پھر ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے یہ علمی لحاظ سے دولتمند ترین شخص ہے اس کے پاس پھر کوئی علمی لحاظ سے فقر اور فاقہ اور غربت اور محتاجی نہیں ہے فاستشفو ہو من ادوائکم قرآن شریف سے اپنی بیماریوں کی شفا طلب کرو کوفر شرک منافقت خیانت حسد جھوٹ تکبر بوخل اور اس قسم کی جتنی بوری صفات ہیں جن سے دوری کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے ان سب سے ان سب بیماریوں سے شفا حاصل کرو قرآن کے ذریعے سے فَإِنَّا فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاعِ کہ اس میں سب سے بڑی بیماری کی شفا موجود ہے وَهُوَ الْكُفْرُ وَالْنِفَاقُ وَالْغَيُّ وَالْظَلَالِ جو کہ کفر منافقت اور گمرہی اور سرکشی ہے تو جو کتاب ان بڑی بیماریوں سے نجات دے سکتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے بڑی آسانی سے ہمیں نجات اور شفا عطا کر سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ایک اور حدیث ہے اصول کافی سے آئیے فرماتے ہیں نَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا كَمَا فَعَلَتِ الْيَهُودُ وَالْنَّصَارَةِ اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے نورانی بناؤ اور یہود و نصارہ کی طرح سے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو كَمَا فَعَلَتِ الْيَهُودُ وَالْنَّصَارَةِ سَلُّوا فِي الْقَنَائِسِ وَالْبِيَعْ وَعَتَّلُوا بُيُوتَهُمْ کہ وہ اپنی نمازیں پڑھنے کے لیے اپنی کتاب کی تلاوت کرنے کے لیے اپنے گرجاؤں میں جاتے ہیں اپنی عبادت گاؤں میں جاتے ہیں اپنے گھروں میں کوئی عبادت کا احتمام نہیں کرتے اپنے گھروں میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کا کوئی احتمام نہیں کرتے نتیجہ کیا؟ کہ گھر قبرستان کی طرح سے تاریخ فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے نورانی بناو پھر آگے جل کے فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن شریف کی تلاوت زیادہ ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی طرف سے کسرت سے خیر و برکت نازل ہوتی ہے اور اس گھر کے جو رہنے والے ہیں وہ وسعت میں رہتے ہیں کوئی تنگی نہیں ہوتی ہے ان کو اور وہ گھر جس میں قسرت کے ساتھ قرآن شریف پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کے لئے یعنی فرشتوں کو اس طرح سے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں ہمیں ستارے کیسے نظر آتے ہیں؟ چمکتے ہوئے روشن دمکتے ہوئے تو جب آسمان سے فرشتیں نیچے دیکھتے ہیں ہمارے گھروں کی طرف تو جن گھروں میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے وہ گھر فرشتوں کو اور آسمان والوں کو اسی طرح سے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح سے ہم زمین والوں کو آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں ان تمام حادیث کو مدد نظر رکھنے کے بعد آخر پھر ہم اس دعا کا تذکرہ کرتے ہیں یہ دعا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے جس میں فرماتے ہیں قرآن شریف کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد قرآن شریف کی تلاوت ختم کرنے کے بعد اللہم اجعلنی ممن یحل حلالہ یا اللہ تُو مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے تُو مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو قرآن کے حلال کو ہی حلال سمجھتے ہیں وَيُحَرِّمُ حَرَامَهِ وَيُؤْمِنُوا بِمُحْكَمِهِ وَمُتَشَابِحِي اور قرآن کے محکمات اور متشابہات دونوں پر پختہ ایمان رکھتے ہیں وَجْعَلْهُ لِي أُنسًا فِي قَبْرِ وَأُنسًا فِي حَشْرِ اور اسے میری قبر میں میرا ساتھی قرار دے اور قیامت کے دن جب میں تیری بارگاہ میں محشور ہوں تو قرآن کو میرا ساتھی قرار دے ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں جو شخص قرآن شریف کو اپنا ساتھی بنائے گا قبر میں قرآن شریف اسی کا ساتھی ہوگا دنیا میں جو شخص قرآن شریف کو اپنا ساتھی بنائے گا آخرت میں بھی قرآن شریف اسی کا ساتھی ہوگا یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں تو ہم قرآن شریف کو اپنا ساتھی بنائیں ہی نہیں دنیا میں اپنی زندگی کے کسی معاملے میں ہم قرآن کی ہدایت کی پروائی نہ کریں اور پھر ہم یہ چاہیں کہ قرآن شریف قبر میں بھی ہمارا ساتھی ہو اور حشر میں بھی ہمارا ساتھی ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن شریف کی اس طرح سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے اور ہمیں ان لوگوں کے دائرے میں داخل ہونے سے محفوظ فرمائے جو قرآن شریف کے ساتھ ظالمانہ رویہ رکھتے ہیں والحمدللہ رب العالمين